موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین بنام تخت لاہور کے ساتھ میں ہوں دانشپٹ اور آج ہم موجود ہیں این ایک سو اکتیس میں ناظرین این ایک سو اکتیس تخت لاہور کا بڑا حل کا تھا جس میں بڑے نام مدد مقابل تھے یعنی کہ پاکستان در ایک ان صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب اور مسلم لکھ نماز کی جانب سے خواجر صادر فیق کانٹے کا مقابلہ ہوا اور صرف چھ سو اسی ووٹوں کے مارجن سے فتح یاب ہوئے ہیں پاکستان در ایک ان صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب لیکن اب انہوں نے یہ سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سیٹ چھوڑ چکی ہے ایک بار پھر سے یہاں پہ کھڑا مقابلہ ہوگا اور یاد رہے کہ پاکستان در ایک ان صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب نے اس سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ ولید اقبال کو یہاں سے وہ میدان میں اتاریں گے اب دیکھ رہے ہی ہوگا کبھنے آمادے پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں ہم یہ سلکی کے اندر موجود ہیں اور لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بار بوٹ کسے دے رہے ہیں اس سلام علیکم بھائی پیسے بات میں دیجئے گا بلے بات کریں کیا لکھئی گیا کیا خرید رہے ہیں یہاں پان لینے آئے ہیں مجھے بتائیں ہیں بوٹ دیا تھا آپ نے نہیں میری یہ بھی ایشناکتی کا آنی ہوتا ہے لگ رہے ہیں پڑے آپ کبھی نہیں بناوگا اچھا سبوٹ کسے کرتے ہیں میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی گفرمنٹ بن گئی کوئی امید ہے ان سے نوجوانوں کے لئے کیا کرنا چاہیے پہلے تو انہیں ایڈوکیشن کا کچھ کرنا چاہیے اچھا اور ایڈوکیشن کرنی چاہیے اور ساتھ میں یہ بجلی کا مسئلہ اور سارے روزگار کا مسئلہ اس کو اچھا گیا یہی ہے کہ مطلب کرپشن جو میند چیز ہے جس سے مطلب بلد اب نہیں ہو سکتا نوجوانوں کو نوکلیاں ملیں گی مطلب یہ پی روزگار ہے وہ کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا طریقہ ان صاحب کو یہ میسیج جلا گیا کہ نوجوانوں کے لئے کرنا ہے تو نوجوانوں کے لئے یہ کرنا ہے کہ روزگار کا مسئلہ ہے نوکلیوں کا مسئلہ ہے نوکلیاں کے پاس نہیں ہیں بہت شکریہ ہے بوٹ دیا تھا کس کو شیر کو بوٹ دیا شیر یہاں سے کیوں آرہا ساد ربیق صاحب کیوں آرہے ان کے ساتھ سب ملے بھگت ہے یہ ساری اس وجہ سے ہار گئے یہاں پر کیا کیا ہے؟ ساری ملی بھگت ہے عمران خان نے یہ سیٹ چھوڑ دی دوبارہ کس کو آنا چاہیے نونلی کی طرف سے دیکھو اب نیا پارٹی یہ دیکھیں نیا پاکستان بنا رہا ہے اس کا پتہ چلے کہ یہ کیا نیا پاکستان بنا رہا ہے دوبارہ کس کو بوٹ دیں گے آپ؟ انشاءاللہ دیکھیں گے جو نیا بندہ نہیں اب کس کو بوٹ دیں گے کیونکہ سیٹ چھوڑ دی نا عمران خان نے دوبارہ انتخاب ہو گیا دیکھیں شیر کو دے رہے ہیں شروع سے بوٹ دیں گے دوبارہ سے پھر شیر کو دیں گے امشاءاللہ صاحب اگر اچھی کام کر دیتے ہیں پہلے کچھ دنوں میں عمران خان صاحب پھر بوٹ دیں گے طریقہ صاحب کو یا نہیں پھر بھی شیر کے یہاں پکے ہی شیر کے ہیں یہ پکے شیر کے ہیں یہاں اور ان کا ووٹ پکے ہی شیر کے ہیں سلام دیکھوں پھائی کیسے ہیں ٹک 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 اللہ کا شکسر کرمی بڑی گئے آرہا نا دو دن سے ہوگی ووٹ کسے دیا تھا؟ ووٹ میں یہاں کا نہیں ہوں وقی میں دنکانہ صاحب سے ہوں اور پیٹی اے کو ووٹ دیا تھا پہلا کام کیا کرنا چاہیے وزیریادم عمران خان صاحب کو؟ پہلا کام یہ لوٹ شیرڈنگ اور کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیے کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے کرپشن کا خاتمہ یا جو وعدے کی ہیں پھر جیسے پچھلے کے پیسے یہ بھی چلے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا کیا دیتا تھا؟ طریقین صاحب طریقین صاحب کو کیوں دیا وہ طریقین صاحب؟ وہ پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ گورنر ہاؤس وغیرہ بھی نہیں استعمال اس نے اپنا کیا کہتے ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس بھی چھوڑ دیا اس نے کہا کہ میں کرپشن ختم کروں گا یہاں سے منان خان صاحب جیت گئے اور انہوں نے سیٹ چھوڑ دی ہے صحیح فیصلہ کیا ہے سیٹ چھوڑنے والا ملید اکبال صاحب انشاءاللہ جیتے ہیں میں نے سرگودہ سے ہوں سرگودہ سے ہوں سرگودہ سے وہاں پہ کاس کیا تھا لیکن اس حلقے میں کام کرتے ہیں اور ساری انفرمیشن بھی رکھتے ہیں اس حلقے سے مطالق اور کہتے ہیں کہ ولید اکبال صاحب وہ یہاں سے کھڑے ہوں گے انہوں نے یہاں سے انتخاب لڑانے کا دیکھتے ہیں اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں پاکستان طریقے انشاف والے اور کیا ولید اکبال صاحب وہ جہاں سے جیت پاتے ہیں یا نہیں جیت پاتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے میں سے داغ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن کھانا کے بعد مرے داغ اچھتے ہیں مجھے بتائیں کہ کسی دیا تھا آپ نے پی ٹی آئی کو یہاں سے منارخان صاحب جیت گئے اور سیٹ چھوڑ دی کیسے فیصلہ ہوں گئے فیصلہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ میاں والی والی ان کی ابائی سیٹ تھی وہ نے رکھنی چاہیئے اچھا دوبارہ سے یہاں سے اگر انتخاب ہوتا ہے بلکہ وہ ہوگا یہ تو بات کنفرم ہے تو کون جیتے گا پر پی ٹی آئی جیت نہیں چاہیے مارجن بڑا کم رہے چھے سو اسی ووٹوں کا سرمان کس کو آنا چاہیے کینڈیٹ کو یہاں پر کینڈیٹ تو وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی عمران خان صاحب نے کہا ولید اکبال صاحب آئیں گے اچھے کینڈیٹ ہے بہت شکریہ آپ صاحب ووٹ دیا تھا کیوں پی ٹی آئی کو کیوں لیا پی ٹی آئی کو اچھے پاکستان کے لئے پہلا کام کیا کرنا چاہیے یہ امران خان صاحب کو آتا ہے گربت ختم ہوئی چاہیے گربت امید ہے باتوں سے تو لگتا ہے باتوں سے تو کرنے میں تو بہتنے کرنے کا خان صاحب کیا کرتے ہیں اگر وہ زندہ رہے تو زندہ رہے تو زندہ رہے تو وہ مارنے والے دست کام کرتے ہیں کوئی مسیج دیں گے تریک انسافتی کا عادت کو یہ ہے کہ اگر یہ بننے اچھا ہے تو اللہ بھائی اس کو زندگی دے اور اچھا کام کرنے کی تفیق دا خان صاحب آپ کی صحت کے لئے آپ کی زندگی کے لئے دعائیں بھی چلنے ہیں اور لوگوں کا آپ سے امیدیں بھی وابستہ ہیں کہ آپ ان کے لئے اچھے کام کریں جو آپ نے باتے کیے ہیں آپ ان باتوں کو نفھائیں گے اور پوری کوشش کریں گے بھائی کیا حال ہے پوری کوشش کریں گے وہ ہے تو آمکار خان صاحب نے بات دیا وہ کیا چلنے آمکار آمکار اسے موجود کریں گے پوٹے آمکاری کو ووٹ بھی دیا پوری آمکار اسے لئے پوری آمکار کو دیکھ لیا بابر پارٹی کو بھی دیکھ لیا یہ دونوں چور صحابت ہوں وہ اس لئے کہ بات لنڈن میں امریکہ میں ان کا ایپلائٹ ہے تنگنے کے حکمران یہ ہیں مگر یہاں پس امیر ہیں یہ امیر ہیں امران خان صاحب نے 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 امران خان صاح یوز کا کیا کہہ ستے ہیں یوز تو کابو کر لیتے ہیں پر یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں اچھا یہاں سے خواجہ صادر رفیق صاحب کیوں آرے بیسے میرا یہ ہلکا نہیں ہے نہ مجھے اس کی ڈائنیمکس کا بدہ ہے میرا ہود مارل ٹاؤن کے لیے لیے پر انہوں نے کام نہیں کیا پی ٹی ای جی تھی انہوں نے کام نہیں کیوں گے اس ویے سے یہاں سے نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ بانگی طریقہ انصاف کی کیا امید آپ کو چاہے آپ کو نونلی کے ہیں کوئی امید ہے اچھی ان سے فیلحال امید ان سے بھی کیا ہے اب چھے سات مینے ان کو ٹائم ٹینیور دیں دیکھیں کیا کرتے ہیں اس کے حساب سے بہتر ہیں اچھے کام کیوں انہوں نے پھر اچھے کام کیا رہا ہے ڈیفنیلی اس پورٹ تے رہیں گے ان کو پورٹ کو سپورٹ تے رہیں گے آپ بتائیں جے میں بھی یہی کہ جانا چاہ رہا ہوں بورٹ کسے دیا تھا بورٹ تو ویسے امران خان کو دیا تھا پیٹی آئی کو اور چھوٹا بورٹ دیا تھا نونلی کو اس کا کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کون سے سائنس ہے کہ اس کو دے دیا دیکھیں اس میں سائنس یہ ہے کہ جو چیز بندہ کام کرتا ہم نے اسی کو دینا کو اب امران خان کو ہمارے لانے کا مقصد یہ تھا بورٹ دینے کا مقصد شاید یہ سارفی کی جگہ پر یہ خوطہ ہیں اور کچھ چینجنگ کریں اگر چینجنگ نہیں لاتے تو پھر ڈیفنیٹی ہم سارفی کوئی دیں گے اچھا آپ تو سیٹ چھوڑ دیں نا دوارہ انتخاب ہوگا آپ کیسے ووٹ دیں گے اگر دیکھیں بہتری کرتے ہیں کچھ تو پھر امران خان کو ہی ٹھیک ہے دی اب کھوڑا سی دن ہے اس حلقے میں انتخاب دوبارہ سے ہوگا اور اس دوران دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کس طرح کی ضلطی ہے کس طرح کی فیصلہ کرتے ہیں امران خان صاحب اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے صاحب سے مرسل کوئی ووٹ دیں گے پھر نوون لکھ اس دے گا دیکھوں اس دوں پڑا نیچے کر لیں اس دوں گا بھائی جیسے کم نے یہ مرسل کر لیا کر لیگر لیا کر لیا کر لیا ٹھیک تھا کیا آپ یہ اللہ کا شکر آپ کیا سی ہے اللہ کا شکر ہم کیوں کہہ ہے ٹی ٹی ای کو ٹی ٹی ای کو کیوں ووٹ دیا طبیل ہی چاہتے ہیں والاکستان طبیل ہی چاہتے ہیں تبیل ہی چاہتے ہیں باقی انشاءاللہ جو ہمارے ادارے ہیں ہم ان میں بہتری چاہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں یہاں سے عمران خان صاحب جیت گیا یہ سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تو بارہ سے سیٹ پکڑ لیں گی یا نکل جائے گی انشاءاللہ ہم دی اے چے میں ہی رہتے ہیں اور دی اے چے جو اوورال دی اے چے ہے اس میں ہے ہی پی ٹی اے کا زور اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو باقی کے ایریاز ہیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی اے کا زور زیادہ ہے اچھا رہتہ دن نو لیگ لیکن پھر بھی اس کے باوجود چھے سو اسی ووٹس بہت کم ہے سر دیکھیں تف چیلنج تھا خواجہ سادر فیق صاحب نے یہاں پہ بہت ٹائم دیا بہت چیلنج انہوں نے فیس کے یہاں پہ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان خلطوزاری بات اب نہیں لڑ سکتے ہیں تو کون سا ایسا مضبوط کانیڈیٹ ہے سیٹ چھین لے دوبارہ سر یہاں پہ دیکھیں یہاں تو عبدالعیم خان صاحب ہے وہ تو اپنی پی پی والی سیٹ پہ آ رہے گا یہاں پہ رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی نظر آتے تو ہمیں ہم آئی ہو اکتر صاحب نظر آتے ہیں اچھا مجھے عمران خان صاحب نے مادہ کیا تھا کہ ان کو نام بھولیا مجھے ولید اقبال صاحب کو ولید اقبال صاحب جی 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 وہ کیسے کرنے رہے ہیں باقی باقی دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں امید تو اچھے دیکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کرتے ہیں بہت شکریہ